موسیقی السلام علیکم شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے میرا نام زاہد افضل ہے اور میں آپ کو گرین لرن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی آج ہم دیجٹل مارکٹنگ مکمل کورس کے حوالے سے چوتھا لیکچر دیکھیں گے جس میں ہم دیجٹل مارکٹنگ کورس کے حوالے سے اپنے کاربار کے لیے ویب سائٹ بنانے کا عمل شروع کریں گے چلے تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں مگر لیکچر کے آغاز سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب سے اس کورس کے حوالے سے ہر ہفتے چار سے پانچ لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے اسے کے ساتھ تمام ڈاؤنلو لنکس آپ کو رسکرپشن میں مل جائیں گے اور اسی کے ساتھ کورس کے حوالے سے بھی تمام لنکس آپ کو رسکرپشن میں ہی ملیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اب ہم ویب سائٹ اپنے کاربار کے لیے بنائیں گے ویب سائٹ بنانے سے قبل یہ تین چیزیں ویب سائٹ، ڈومین اور ہوسٹنگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ویب سائٹ کا سب کو ملوم ہے کہ کیا ہوتی ہے مگر ڈومین اور ہوسٹنگ کو بہت کم لوگ جانتے ہیں دیکھیں جیسا کہ ویب سائٹ دراصل آپ کا وہ ڈیٹا معلومات کا زہیرہ ہوتا ہے جس کو آپ دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں اسی طرح ڈومین دراصل وہ نام ہوتا ہے جو اس اڈریس کی نمائدگی کرتا ہے جہاں پر آپ نے اپنی ویب سائٹ کو رکھا ہوتا ہے اور اسی طرح ہوسٹنگ دراصل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کی ویب سائٹ کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اس کو آپ اس گھر کی مثال سے سمجھیں کہ ایک گھر ہے اس میں سمان ہے اور اس گھر کا ایک نام ہے اب دیکھیں کہ گھر دراصل ہوسٹنگ ہے اور گھر میں مجود سمان آپ کی ویب سائٹ ہے اور اگر کسی نے آپ کے سمان کو دیکھنا ہے تو آپ اپنے گھر کا اڈریس اس کو دیں گے تو گھر کا اڈریس دراصل ڈومین ہے یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ امجد کے گھر جانا ہے تو امجد کا گھر ڈومین ہے اور جب آپ امجد کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو آپ اس کا سمان دیکھتے ہیں جو کہ اس کی ویب سائٹ ہے اور گھر ہو جگہ ہے جو سمان رکھنے کے لیے استعمال ہوئی ہے تو یقیناً آپ کے ذہن میں ایک حاکہ سا بن گیا ہوگا کہ ہوسٹنگ ویب سائٹ اور ڈومین کیا ہے اب مزید دیکھیں کہ یہ ویب سائٹ ہے اس میں ویب سائٹ کا مالک اپنی ویب سائٹ ہوسٹنگ سرور پر رکھ دیتا ہے اور اس کو ڈومین کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے اب ایک وزڈر اس ویب سائٹ کو دیکھنے آتا ہے وہ انٹرنیٹ براؤزر پر جا کر ڈومین کا نام لکھتا ہے اور انٹرنیٹ براؤزر اس ڈومین کے پیچھے مجود ہوسٹنگ سرور میں مجود ویب سائٹ ڈیٹا کو ڈاؤنلوڈ کر کے وزڈر کو اس کے براؤزر پر آپ کی ویب سائٹ دکھاتا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ ڈومین اور ہوسٹنگ ویب سائٹ کو لائف کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اب آپ کا سوال ہوگا کہ کیا ویب سائٹ ڈومین اور ہوسٹنگ مفت ملتی ہے تو دیکھیں یہ بلکل گھر کی طرح ہے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو گھر مفت ملا تھا یا آپ کو گھر مفت ملتا ہے یا آپ کو فرنیچر مفت ملتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نہیں بلکہ ہم کو ویب سائٹ بنانی پڑے گی جو کہ ہم آپ سے بنانا شروع کریں گے اسی کے ساتھ ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پر کسی کمپنی کے سرور ایک بڑا کمپیٹر میں رکھنا ہوگا جس کے لیے ہوسٹنگ پیکج خریدنا پڑے گا پھر اس ہوسٹنگ کے جگہ پر ڈومین کو لگانا پڑے گا جو ہماری سرور میں مجود فائلز کا اڈریس ہوگا اب ہم ورڈ پریس کو سمجھتے ہیں کیونکہ ویب سائٹ کو آسانی سے بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے اب کچھ لوگوں نے ورڈ پریس کا نام سن رکھا ہوگا جنہوں نے نہیں سنا تو ان کے لیے بتاتا چلوں کہ ورڈ پریس ایک سب سے بڑا کنٹینڈ مینجمنٹ سسٹم ہے کنٹینڈ مینجمنٹ سے مراد آپ کی ویب سائٹ کے ڈیٹا کو مینج کرنا مطلب ٹیکس کدھر رکھنا ہے تصویر کس جگہ ظاہر ہو وغیرہ اب دیکھیں ورڈ پریس کے ذریعے دنیا کی 40 فیصدی ویب سائٹس چلائی جاتی ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ورڈ پریس بہت مشہور ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ استعمال میں بہت آسان اور ہر شخص اس کو استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے اور یہ بالکل مفت ہے اور ساری عمر مفت ہی رہے گا اس میں ہزاروں پلگنز ویب سائٹس ایمز وغیرہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور ان میں زیادہ تر فری ہے اور کچھ پیسوں کی ملتی ہیں جن کو ہم آگے دیکھیں گے اب پھر ورڈ پریس کے فائد بتاتا چلوں کہ یہ استعمال میں آسان ہے فرام کرتی ہے آسانی سے ویب سائٹ ڈیزائن کو بہتر یا تبدیل کیا جا سکتا ہے سرچ انجنز یعنی SEO کے لیے بہت بہتر ہے ویب سائٹ مواد کو بہتر مینج کرتی ہے پلگنز سے آپ اپنی ویب سائٹ کو مزید کارگر بنا سکتے ہیں اور فائل ٹرانسفر پروٹوکول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اچھا چلیں یہ تو تھا تارف اب عملی طور پر ویب سائٹ بنانے کا عمل شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ دومین اور ہوسٹنگ آپ کیسے خریدیں گے دومین اور ہوسٹنگ پلین آپ مختلف ہوسٹنگ پروائیڈر کمپنیز سے خرید سکتے ہیں جیسا کہ ہوسٹنگر، ایٹو ہوسٹنگ، بلیو ہوسٹ، نیم چیپ، گو ڈیڈی، نیم چیپ دومین کے لیے بہت سستی ہے اور ضروری نہیں کہ آپ کو ایک ہی جگہ سے ہوسٹنگ اور دومین خریدنا پڑے بلکہ آپ ہوسٹنگ کسی اور کمپنی سے اور دومین کسی اور کمپنی سے خرید سکتے ہیں اور پھر دومین کو ہوسٹنگ والی جگہ پوائنٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں بشمار کمپنینز ہیں جو مختلف آفورس دیتی ہیں اس لیے میں یہاں سب کے حوالے سے کچھ معلومات دیتا ہوں کون سے ہوسٹنگ سرورس بہتر ہے اس کا فیصلہ آپ نے اپنے کاربار کو دیکھتے ہوئے کرنا ہوتا ہے لیکن آپ جس بھی کمپنی سے ہوسٹنگ لیں آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کو جو وہ سرور فرام کر رہے ہیں وہ کس ملک میں ہیں اور آپ کی ویب سائٹ پر جن لوگوں نے آنا ہے وہ کس ملک سے ہوں گے آپ کے زیادہ تر وزٹر اگر پاکستان سے ہوں تو آپ پاکستان سے قریب تر جو سرور ہے اس کا انتحاب کریں گے جیسا کہ سنگاپور وغیرہ اور اگر یورپی ممالک سے آپ کے وزٹرز ہوں تو آپ یورپ کے کسی سرور اور اگر امریکہ سے ہوں تو آپ وہاں کے کسی سرور کا انتحاب کریں گے چلے تو ان سب کمپنیز کے ہوسٹنگ پلین کو ذرا ایک ایک کر کے دیکھ لیتی ہیں سب سے پہلے ہم بلیو ہوسٹ کی بات کرتے ہیں بلیو ہوسٹ ایک بہت مشہور کمپنی ہے جو کہ ہوسٹنگ سرویس فرام کرتی ہے اور اسی کے ساتھ آپ ڈومین بھی یہی سے خرید سکتے ہیں تو اس کے اگر ہم ورپریس کے حوالے سے ہوسٹنگ پلینز دیکھیں تو یہ آپ کو چار مختلف پلینز فرام کرتا ہے جن میں ایک بیسیک پلاس اور چوائس پلاس پرو اسی کے حوالے سے اگر آپ بیسیک کی بات کریں تو اگر آپ ایک سال کے اگٹھی پیمٹ کرتے ہیں تو ہر مہینے آپ کو 2.95 ڈالر پڑتے ہیں اور اس میں آپ کو ایک ویب سائٹ مینج کرنے کو ملتی ہے صرف آپ ایک ویب سائٹ کو اس خوستنگ پلین میں مینج کر سکتے ہیں اور 10 ڈی پہ آپ کو سٹورج ملتی ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو فری ڈومین بھی مل رہا ہے ایک سال کا یعنی کہ اگر آپ یہ بیسیک پلین خریدتے ہیں تو آپ کو ڈومین الگ سے خریدنے کی ضرورت نہیں وہ آپ کو فری میں یہاں مل جائے گا اگر آپ ایک سے زائد ویب سائٹ کو خوستنگ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کاربار کے ویب سائٹ بھی خوست کریں اور اسی کے ساتھ آپ الگ سے اپنی بلاگنگ سائٹ بھی چلائیں تو آپ کے لیے یہ والا پیکج بھی بہتر ہے اس میں بھی آپ کو اگر ایک سال کی پیمٹ کرتے ہیں تو آپ کو 5.45 ڈالر پڑتے ہیں جس میں آپ انلیمٹڈ ویب سائٹ خوست کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس میں ایک ڈومین فری ملتا ہے اور اگر آپ دوسرا کچھ ڈومین خریدنا جائے وہ آپ کو پیسوں کا خریدنا پڑے گا اور اسی طرح آپ دوسری پیکجز کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پر آ کر اب ہم بات کرتے ہیں خوستنگر کی خوستنگر میں بھی خوستنگ کے مختلف پیکجز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم ورڈ پریس کے حوالے سے خوستنگر کے پیکجز کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو چار طرح کے پیکجز دیکھنے کو ملتے ہیں سنگل ورڈ پریس ورڈ پریس سٹارٹر بزنس ورڈ پریس ورڈ پریس پرو اگر ہم سنگل ورڈ پریس کے حوالے سے بات کریں تو 1.99 ڈالر پر منت پڑے گا اگر ہم ایک سال کی پیمٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک ویب سائٹ مینج کرنے کو ملتی ہے اور 30 جیپ سٹورج ملتی ہے اسی کے ساتھ آپ کو 10 ہزار وزٹر پر منت آپ کی ویب سائٹ پر آنے کی صلاحیت یہ رکھتی ہے اگر ہم ایمیل کی بات کریں تو یہ آپ کو ایک ایمیل فرام کرتا ہے لیکن آپ کو اس پیکج میں فری ڈومین نہیں ملتا بلکہ ڈومین آپ کو الگ سے خریدنا پڑے گا اسی کے ساتھ اگر ہم دوسرا پیکج دیکھیں ورڈ پریس سٹارٹر کے نام سے تو اس میں آپ کو وہ 100 ویب سائٹ مینج کرنے کا آپشن دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ یہ والا ہوسٹنگ پیکج خریدتے ہیں تو آپ 100 ویب سائٹ کو مینج کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو فری ڈومین ایک فری ڈومین ملتا ہے جس کی ویلیو 9.99 ڈالر ہے اور اسی کے ساتھ مختلف آپشنز جن کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں ان مختلف لین سے جو آپ کو بہتر لگے آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں اب ہم اے ٹو ہوسٹنگ کی بات کرتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو مختلف ورڈ پریس پیکجز دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم ورڈ پریس ہوسٹنگ کی بارے میں بات کریں اے ٹو ہوسٹنگ کمپنی کے حوالے سے تو یہاں پر آپ کو مختلف پیکجز دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن ہم شیئر ویب ہوسٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ 2.99 ڈالر میں آپ کو اگر 36 منت کے آپ اگر ان سے خریدتے ہیں آفر تو یہ آپ کو 2.99 ڈالر پر منت پڑے گا اگر آپ ایک منت کی بات کریں تو وہ 10 ڈالر پڑے گا کافی مہنگا ہے اگر آپ اگٹھی 12 منت کی پیمٹ کرتے ہیں تو 6 ڈالر یعنی پر منت آپ کو پڑے گا جس میں اگر آپ جو زیادہ بیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ 36 منت کا ایک ساتھ اگر آپ خرید لیں اگر آپ کا کاربار ہے تو اس میں آپ کو ایک ویب سائٹ مینج کرنے کی آفر ملتی ہے لیکن اگر آپ 5.99 ڈالر کے حساب سے 36 منت کی پیمٹ کرتے ہیں تو انلیمٹیڈ ویب سائٹ آپ مینج کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ کو بیک اپ کی گرانٹی بھی ملتی ہے تو اس طرح آپ ان سب پیکجز کو دیکھ سکتے ہیں کمپیر کر کے کون سا بیسٹ ہے اسے کے ساتھ اگر ہم نیم جیپ کی بات کریں تو یہاں پر بھی آپ کو مختلف ہوسٹنگ پیکجز دیکھنے کو ملتے ہیں ہم ورڈ پریس ہوسٹنگ کے بات کریں گے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو تین طرح کے پلانز دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بل ایر لی جانی کے سال کی پیمٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک سال میں اگر آپ بارہ ڈالر پی کرتے ہیں تو آپ کو دس جیپ سٹورج ملے گی اور پچاس ہزار وزٹر پر منت آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے یہ کافی زیادہ چیپ ہے اس کا نام بھی نیم چیپ ہے اسی طرح ایزی ورڈ پریس سٹارٹر پلین ہے اسی طرح ایزی ورڈ پریس ٹربو اور سوپر سوننگ اگر آپ ان سب کو بھی کمپیر کر کے حساب لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا بہتر ہے اور آپ یہاں سے بھی اپنی ہوسٹنگ پلین خرید سکتے ہیں اسی طرح مختلف اور بھی کافی ساری ویب سائٹ ہیں جن کو آپ وزٹ کر کے ایک ایک کر کے ان کے ہوسٹنگ پلین دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے آپ کے بچٹ کے حساب سے آپ اس ہوسٹنگ پلین کا انتحاب کر سکتے ہیں اور آپ ایک بات یاد رکھی کہ ہوسٹنگ پلین میں آپ کو ڈومین دیکھنا پڑے گا اگر تو ڈومین آپ کو ایک سال کا مفت مل رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں مل رہا تو آپ کو ڈومین الگ سے خریدنا پڑے گا اگر آپ خریدنے کی بات کریں تو خریدنے کا ترکہ کار بہت آسان ہے اگر آپ کو جو بھی ہوسٹنگ آپ کو بہتر لگے آپ اس لیکٹ پر کا انتحاب کیجئے اور یہاں پر آپ کو مختلف آفورز آپ کو وہ دکھا دے گا اگر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ چار سال کے ہوسٹنگ خریدتے ہیں تو ہم 1.99 ڈالر پر منت آپ سے چارج کریں گے اور ٹوٹل اتنا بنتا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف آفورز آپ کو جو بہتر لگے اور یہ خریدنے کا طریقہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے آپ آن لین شاپنگ کرتے ہیں یہاں پر آپ اپنا ای میل وغیرہ دیں گے جس سے آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کریٹ کارٹ کا انتہاب کریں گے اور یہاں پر آپ اپنے ڈیبیٹ کارٹ کی معلومات کا اندراج کریں گے اور سمیت سیکیورٹ پیمٹ پر کلک کریں گے اور پھر وہ آپ یعنی کے پیمٹ کریں گے جس سے آپ کا آگے وہ آپ سے پاسفرٹ مانگے گا جو آپ پاسفرٹ دیں گے یہاں پر آپ کا ہوسٹنگر کا اکاؤنٹ بھی بان جائے گا اور آپ کا ہوسٹنگ پلین بھی پرچیزڈ ہو جائے گا اسی طرح دوسری ویب سائٹس بھی ہیں وہاں سے بھی آپ اسی طرح خرید سکتے ہیں یہ خریدنے کا تلکہ بلکل آسان ہے جیسے آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں بلکل ویسے ہی ہے میں نے ہوسٹنگر سے ہوسٹنگ پلین خریدا ہے اور نیم چیپ سے میں نے ڈومین خریدا ہے اب دیکھیں مجھے نیم چیپ سے خریدے کے ڈومین کو ہوسٹنگر کی خوستنگ کے ساتھ منسلک کرنا ہے اگر آپ نے ایک ہی کمپنی سے ڈومین اور خوستنگ خریدی ہے تو آپ کو یہ عمل نہیں کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ نے ڈومین کسی اور کمپنی سے اور خوستنگ کسی اور کمپنی سے خریدی ہے تو آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا لیکن آپ نے پرچان نہیں ہونا اگر آپ نے میری طرح ہوسٹنگر سے خوستنگ اور نیم چیپ سے ڈومین نہیں خریدہ یعنی کہ کسی اور کمپنی تو مختلف کمپنی سے خریدہ ہے تو کیسے آپ پوائنٹ کر سکتے ہیں ڈومین کو ہوسٹنگ کی طرف تو اس حوالے سے آپ یوٹیوب سے مدد لے سکتے ہیں وہاں پر کافی زیادہ ویڈیوز مجود ہوتی ہیں چلے تو اس کو عملی طور پر دیکھتے ہیں اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے کہ آپ کیسے اپنی ہوسٹنگ کی طرف اپنے ڈومین کو پوائنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک مختلف کمپنی سے ڈومین خریدہ ہے اور ایک مختلف کمپنی سے ہوسٹنگ خریدی ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے میں ہوسٹنگر سے ہوسٹنگ خریدی ہے تو میں اس کے اکاؤنٹ میں سائن ان ہو گیا اور یہاں پر مجھے ہوسٹنگ دکھائی دے رہی ہے جو میں نے خریدی ہے اسی طرح میں نے نیم چیپ میں بھی سائن ان ہوا اور وہاں پر مجھے اپنا مجھے ڈومین نیم نظر آ رہا ہے جو میں نے ڈومین خریدہ ہے آگے جو مینج لکھا ہوا ہے اس پر کلک کروں گا اب دیکھیں جب میں نے مینج پر کلک کیا تو یہاں پر مجھے کچھ سیٹنگز دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر مجھے نیم سرورز دکھائی دے رہا ہے نیم سرورز میں لکھا ہوا ہے نیم چیپ بیسک ڈی این ایس تو میں اس کو کسٹم ڈی این ایس پر کلک کروں گا اب یہاں پر وہ مجھ سے دو چیزیں مانگ رہا ہے نیم سرور 1 نیم سرور 2 اب میں دوبارہ خوستنگر کی خوستنگ کے طرف آتا ہوں یہاں پر میں خوستنگ پر کلک کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر مجھے خوستنگ پلین دکھائی دے رہا ہے جو میں نے خریدا ہے میں اس پر ایڈ ویب سائٹ پر کلک کروں گا یہاں پر میں اپنا جو ڈومین میں نے نیم چیپ پر خریدا ہے اس کو لکھوں گا ڈومین لکھنے کے بعد میں یہاں پر ایک پاسورڈ لکھوں گا پاسورڈ لکھنے کے بعد میں ایڈ ویب سائٹ پر کلک کر دوں گا جب میں ایڈ ویب سائٹ پر کلک کروں گا تو میری ویب سائٹ یہاں پر ایڈ ہو جائے گی لیکن یہیں پر میرا کام حتم نہیں ہوگا جب میری ویب سائٹ یہاں پر ایڈ ہو جائے گی تو میں اس ڈومین جو کہ میں نے ابھی ایڈ کیا خوستنگر کی خوستنگ میں اس ڈومین کے سامنے جو مینج لکھا ہوا ہے میں اس کو کلک کروں گا آپ دیکھیں جب میں مینج پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے اس طرح کا ڈیش بورڈ دکھائی دے رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں خوستنگر نیم سرورز دکھائی دے رہے ہیں نیم سرورز یہ جو ون ہے اس کو میں کاپی کروں گا یہاں سے اس کو کاپی کرنے کے بعد میں نیم چپ پر آؤں گا یہاں نیم سرور ون میں اس کو پیسٹ کر دوں گا اب میں اسی طرح دوسرے کو کاپی کروں گا یہاں سے اور یہاں پر میں نیم سرور ٹو میں پیسٹ کر دوں گا یہ کرنے کے بعد میں یہاں سے ٹک مارک پر کلک کروں گا اب دیکھیں یہاں پر یہ آ گیا اب یہاں سے وہ کچھ وقت لے گا اور جو خوستنگر کی خوستنگ ہے اس کے ساتھ میرا یہ جو ڈومین ہے اس کو کنیکٹ کر دے گا یعنی کہ اس ڈومین کو پوائنٹ کرے گا خوستنگر کی اس خوستنگ پلین کی طرف اب ہم ورڈ پریس انسٹالیشن کا عمل دیکھیں گے کیونکہ ہم نے ویب سائٹ ورڈ پریس پر بنانی ہے تو چلیں یہ کام عملی طور پر دیکھتے ہیں ورڈ پریس انسٹال کرنے کا طریقہ بڑا آسان سا ہے آپ سب سے پہلے جہاں پر آپ نے ہوسٹنگ پلین کھریدا ہے اس جگہ آپ سائن ان ہو جائیں اور ہوسٹنگ پر کلک کریں یہاں پر آپ کو وہ پلین دکھائی دے رہا ہوگا جو آپ نے کھریدا ہے جس بھی ویب سائٹ پر آپ نے ورڈ پریس انسٹال کرنی ہے اس ویب سائٹ ڈومین کے سامنے آپ کو مینج لکھا ہوا دکھائی دے گا آپ نے مینج پر کلک کرنا ہے جب آپ مینج پر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا کچھ انٹرفیس دکھائی دے گا آپ نے وہاں پر ورڈ پریس کو ڈومڈنا ہے جہاں پر آپ کو ورڈ پریس لکھا ہوا نظر آئے آپ نے ورڈ پریس پر کلک کر دینا ہے اب جب آپ ورڈ پریس پر کلک کریں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہوگا انسٹال ورڈ پریس تو آپ نے انسٹال کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ سے وہ ٹائٹل پوچھے گا آپ کی ویب سائٹ کا تو اس کو آپ یہاں پر لکھیں گے لکھنے کے بعد آپ نے ایڈمنیسٹریٹر پاسورڈ لکھنا ہے اس سے آپ نے اپنی ورڈ پریس کو جب بھی آپ سائن ان کرنا چاہیں گے کر سکیں گے تو اس کا انتحاب آپ نے خود کرنا ہے جو بھی آپ کو پاسورڈ صحیح لگے اس کے ساتھ اگر آپ ایڈمنیسٹریٹر یوزر نیم کو دیکھ لیں تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ نے اسی کے ذریعے سے سائن ان ہونا ہے ورڈ پریس پر تو اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے آپ اپنے سے یہاں پر ایڈمن رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو آسانی سے یاد رہے گا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے ورجن کا انتحاب کرنا ہے جو لیٹسٹ ورجن ہوگا ورڈ پریس کا آپ نے اسی کا انتحاب کرنا ہے اس کے بعد آپ نے زبان کا انتحاب کرنا ہے انگلیس اور اسی کے ساتھ اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو Always Update to Latest Available Version پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے انسٹال پر کلک کر دینا ہے یہ تھوڑا سا وقت لے گا اور انسٹال ہو جائے گی اب دیکھیں ورڈ پریس جہاں پر انسٹال ہو چکے ہے لیکن آپ نے ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں جانا ہے تو اس کے لئے آپ Edit Website پر کلک کریں گے یہاں پر آپ Go Back to the Dashboard پر کلک کریں یہ آپ کے سامنے ورڈ پریس دیش بورڈ اپن ہو چکا ہے لیکن ورڈ پریس دیش بورڈ میں آنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہاں پر میں اپنا ڈومیل لکھوں گا جو میں نے پرچیس کیا اور اس کے بعد میں ڈیویو بی مائنس ایڈمن انٹر دباؤں گا یہاں پر دیکھیں تو وہ مجھ سے یوزر نیم اور پاسورٹ پوچھے گا میں یوزر نیم دوں گا جو میں نے رکھا تھا اور پاسورٹ یاد ہوگا آپ کو جب ہم نے ورڈ پریس کو انسٹال کیا تھا تو ایک پاسورٹ دیا تھا وہ میں یہاں پر انٹر کروں گا اور لاغ ان پر کلک کر دوں گا اس طرح دیکھیں میں اپنے ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں آ گیا تو اس طرح آپ نے ورڈ پریس کو انسٹال کرنا ہے اب ہم نے ورڈ پریس کے انسٹالیشن کے عمل کو مکمل کر لیا ہے آج کے لیکچر کا یہاں پر احتتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں جس میں ہم ورڈ پریس پر ویب سائٹ کو بنانے کا عمل شروع کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ نگے بان